آزم خان کے ویوادہ سپت بیان پر اتر پدیش کے مکہ منتری یوگی آدیت چناتھ نے بڑا حملہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آزم خان کا یہ بیان بہت شرناک ہے اور ایک بار پھر آزم خان کا بیان وہی دکھاتا ہے جو پوری سماج وادی پارٹی کی چھویت جنتہ کے بیچ ہے تو کل ملا کر آزم خان اس وقت ویوادوں کے گھرے میں گھرے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے جائے پردہ کو لے کر ایک بیان دیا جس کے بعد اب کو حرام مجھ گیا ہے سیم یوکی آدیتنات نے بھی سیدھے سیدھے آزم خان پر حملہ بولا کیونکہ جائے پردہ ابھی حال نہیں ہے بی جے پی سے بی جے پی انہوں نے جوائنٹ کی ہے اور رامپور میں رامپور سے ہی چناو لڑیں گی آزم خان کیا گیا اور آزم خان نے جائے پردہ کو لے کر ویوادہ پر ٹپڑی کی یوکی آدیتنات نے بھی اس ٹپڑی پر آزم خان پر نشانہ ساتھا یہ سماج وادی پارٹی کی سوچ اور ان کے سنسکاروں کو بھی پردرسل کرتا ہے سماج وادی پارٹی کے ادھیاکس کی اس پر چپی اور ان کے گڑھوندن کے نیتا محلہ ہوتے ہوئے بھی سوسری مایواتی جی کی بھی چپی یہ آسری جکت کرنی والی ہے اور بہت دکھت بھی ہے آزم خان کا بیان اتیان تو سرمناخ ہے گھٹیا سوچ کو پردرسل کرتا ہے سماج وادی پارٹی کے بارے میں جو آم جن کی دھارنا ہے اس دھارنا کا ایک اور ادھارن پرستو کرتا ہے آزم خان کا بیان راجزبہ سانسد عمر سنگھ جی سماج وادی پارٹی کے نیتا آزم خان پر بڑا حملہ بولتے ہوئے انہیں راکشس قرار دے دیا ایتنے پرستو والا پردان منتری ہے ایتنی طاقت والا پردان منتری ہے جو گھوش کر سسمت کے دانت کھٹے کر دیتا ہے پتہ نہیں اس کے راج میں آزم خان اصار آکشہ چھو اینو میں پرپڑیز پر خبجہ کر کر پی رابلو ڈی کے گیسٹ ہاؤس کو اپنے پرسر میں بنوا کر یہ رامپور ہے یہ کہاں ہے رامپور کیا وہاں جانے کے لیے آزم خان کے گنڈوں کے پاسپورٹ کا ٹھپا چاہیے مویں بہتید دوکیوں مویں بہتید دوکیوں